اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ اَفْنَحَنْ مُؤْمِنُونَ اَنَّذِينَ هُمْ فِي سَنَاتِهِ مِخَاشِعُونَ وَنَّذِينَ هُمَنِ النَّغْوِ مُعَرِزُونَ سورة المؤمنون سورة نمبر تئیس آیت نمبر ایک تا گیارہ بھائیو آج کا جو ہمارا درس ہے وقران مجید پرہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سے گیارہ تک ہے اَنَّهَا رَبْ نَعَنَمِينَ نے آیتِ کریمہ کے اندر کامیاب انسانوں کی کچھ فضیلتیں کچھ خصوصیتیں کچھ اہمیتیں بیان کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کامیاب انسان ہے کون اَنَّا فَرْمَاتَا ہے قَدْ اَفْنَحَنْ مُؤْمِنُونَ يَقِينًا وَمُؤْمِنِينَ کامیاب ہو گئے یعنی ان کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے یہ لوگ کامیاب ہو کے رہیں گے اَنَّا رَبْ نَعَنَمِينَ نے ان کو کامیاب انسان کہا ہے اور یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہوں گے بنکہ یہ کہہ دیا کہ کامیاب ہو گئے یا کامیاب ہو چکے کیون اَنَّذِينَهُمْ فِي سَنَعْتِ اِمْخَاشِعُونَ جو اپنی نمازوں کے اندر خوشو خضو اختیار کرتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کا احتمام کرتے ہیں سکون سے اتمنان سے اپنے دن کی حاضری کے ساتھ رَبْ نَعَنَمِينَ کو اپنے سامنے رکھ کر ان کے دن میں یہ تصوری عقیدہ ہوتا ہے کہ انہاں ہمیں دیکھ رہا ہے اس تصور کے ساتھ میں اس عقیدے کے ساتھ میں نماز کا احتمام کرتے ہیں خوشو خضو کا احتمام کرتے ہیں نمازوں کے اندر وَنَّذِينَهُمَا لِنَّقْبِ مُعْرَزُونَ اور یہ کامیاب انسان کون ہے جو بےہودہ بیتوں سے بری بیتوں سے پرحیز کرتے ہیں بچتے ہیں وَنَّذِينَهُمْ زَكَاةِ فَعِنُونَ اور یہ زکاة دینے والے ہیں زکاة کو ادا کرنے والے ہیں وَنَّذِينَهُمْ نَفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور یہی وہ لوگ کامیاب انسان جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کا استعمال غنت جبوں پر نہیں کرتے ہیں وَنَّذِينَهُمْ سِوَائِ اپنی بیویوں کے اَوْمَا مَنَكَ تَعِمَنُهُمْ یا اپنی باندھیوں کے اپنی نوڑیوں کے پاس آتے ہیں یہ دوسری شکرن آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے وہ جب بھی آتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس ہی آتے ہیں اس کے سوا کہیں نہیں جاتے ہیں اپنی شرمگاہ کا اپنی فرج کا غنت استعمال نہیں کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَرُمْ مَنْمِينَ اور یہ کوئی منامت کی چیز نہیں ہے فَمَنِبْتَغَوَا بَرَا أَذَانِكَ فَأُنَعَئِكَ هُمْ مَنَعَدُونَ انہا فرماتا ہے اب جو انسان اس کے اناوہ راستہ تناشے گا یعنی اپنی بیوی کو چھوگر کسی غیر کے پاس جائے گا کسی دوسری عورت کے پاس جائے گا فَأُنَعَئِكَ هُمْ مَنَعَدُونَ تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں انہا نے حد بنا دی ایک نمیٹ بنا دی اور یہ فرما دیا کہ جو بھی انسان اس نمیٹ کو کروز کرتا ہے وہ آدمی نہ فرمانے مجرم ہیں وہ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں اور فرمایا وَنَّذِينَهُمْ لَأَمَانَتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ یہ کامیاب انسان کامیاب لوگ کون ہیں یہ اپنی امانتوں کا اپنے احد کا اپنے وعدوں کا خیان رکھتے ہیں جب بھی یہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو نبھاتے ہیں ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت کو سکون سے رکھتے ہیں انتمنان سے خیانت کیا ہوئے بغیر ایسا نہیں ہے کہ منافقوں کے طرح سے خیانت کرتے ہیں نہیں بلکہ امانت کا دھیان رکھتے ہیں اور جو یہ وعدے کرتے ہیں انہتانہ سے یا انسانوں سے اور النا نے فرمایا اور یہ کامیاب انسان وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ کی بڑھتے ہیں نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں انہا نے فرمایا جن انسانوں کے اندر یہ خوبیہ ہو گئی وہ کامیاب ہو چکے کامیاب ہو گئے انہا ایک اہم وارثون یہی نور وارث ہیں کسی چیز کے پروپرٹی کے نہیں ہرگز نہیں انہا زینا یا رسولان فردوس جنت فردوس کے وارث ہیں ہم فیہ خاندون ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے تو انہا رب مرادمین نے یہاں پر سورة مومنون سورة نمبر 23 آیت نمبر 1 سے 11 تک کامیاب انسانوں کی صفتیں خوبیاں بیان کی ہیں اور یہ بتا دیا کہ ایسے انسانوں کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان خوبیوں کو اچھی عائدتوں کو اپنے اندر سمیٹنے کی پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی جنت فردوس کے وارث بن سکیں اور ہمیں کتابوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیو کتا فرمائے اور ہمیں کتابوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیو کتا فرمائے وَاَخَرُ دَعْوَنَا اَنِنْحَمْدَلِنَّهِ رَبُّنَا نَمِينَ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ